بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کیا این اٹامیک ٹرمینالوجی آج کیا پڑھیں گی این اٹامیک ٹرمینالوجی اس کو کلتے ہیں لینگویج آ search inانٹومی آر این اٹامیک ٹرمینالوجی اس میں پڑھیں گی اس میں ہمارے ساتھ کیا چیز آتا ہے پوزیشن آتا ہے پلینز آتے ہے اور ٹرمز آتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ان اٹامیک ان اٹامیک ترمینالوجی کیا ہے ان اٹامیک ترمینالوجی یہ ہے کہ جتنے بھی میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ ایک سپیسپک آرگن یا سپیسپک ایریا اور سپیسپک ریجن کے لیے جو ورڈز یوز کرتے ہیں جو کہ اور لوگ یوز نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان اٹامیک ترمینالوجی جس طرح اگر ایک ڈیزیز ہے اگر ایک ڈیزیز جہاں پر اس ایریا پہ ہے تو ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس کے الو کے نیچے اور فور آم کے میڈیل سائٹ پہ اور میڈیل بارڈر پہ اور لیٹرل بارڈر پہ اور پراکزیمل ہے یہ ڈیزیز آر ڈیسٹل ہے تو اس طرح کے ترمینالوجی آورڈز کو ہم کیا کہتے ہیں ان اٹامیک ترمینالوجی جو کہ صرف یہ ورڈز ہم اناٹمی اور میڈیکل فیلڈ میں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ آتا ہے ان اٹامیک ترمینالوجی آر لینگویج آپ اناٹمی میں ہمارے ساتھ ہے پوزیشن ہے دوسرا ہمارے ساتھ کیا ہے پلینز ہے پوزیشن ہے پلینز ہے اور ٹرمز ہے یہ تین چیزیں آج ہم اس لیکچر میں کور کریں گے ہمارے ساتھ پوزیشن کتنے ہیں پوزیشن ہے پاپ پوزیشن پرس نمبر ہے ان اٹامیک پوزیشن یا ان اٹامیک پوزیشن دوسرا ہے سپائی پوزیشن تیسرا ہے پروند پوزیشن چوتا ہے لیتو ٹومی اور پانچوہ ہے فنڈیمنٹل پوزیشن سب سے پہلے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پلینز آتے ہیں پلینز بھی ہمارے ساتھ فائیو ہے اور اس کے بعد ٹرمز آتے ہیں ٹھیک ہے پلینز میں ہمارے ساتھ ہیں میڈین پلین آر میڈ سیجیٹل پلین سیجیٹل پلین پیرمیڈیل پلین کرونل پلین ہمارے ساتھ فرانٹل پلین تیسے ہاریزنٹل پلین آر ٹرانسورس پلین یہ ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹام سے اس میں آتا ہے سپیریئر سے پہلے کارڈل روستل انپیریئر اور انپیریئر اور کارڈلی یوز کرتے ہیں انٹیریئر ونٹرل پوسٹیئر ڈارسل میڈیل لیٹرل یہ سارا چیز اس لیکچر میں ہم کور کریں گے ابھی آتے ہیں انٹامیکل پوزیشن یا انٹامیک پوزیشن جو کہ پوزیشن نمبر ون ہے وہ کیا چیز ہے انٹامیک پوزیشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایریکٹ کڑا ہے اور سٹریٹ کڑا ہے اس کے آئیز انٹیریئر ہے ایک یہ ہو گیا وہ سٹریٹ کڑا کڑا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا آئی فارورڈ ہے کس طرح ہے فارورڈ ڈاریکٹڈ فارورڈ دوسرا ہے اس کا فیس کس طرح ہے فارورڈ ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہینڈ جو ہے آم جو اپر آم جو ہے یہ ہینگنگ پوزیشن میں ہے اور یہ پیرلل ہے ایک دوسری کہ یہ پیرلل ہے اور لور لیم جو ہے یہ فیٹ کلوز ہے اور فیٹ میں فورٹی فائب ڈگری سپیس ہے ٹھیک ہے فیٹ کلوز ہے فیٹ بھی پیرلل ہے ہے اور ہمارے ساتھ ہینڈز بھی آم بھی اس کو کہتے اپر آم اس کو کہتے لور آم اس کو کہتے اپر لم اور اس کو کہتے لور لیم یہ اپر لم اور لور لیم یہ دونوں پیرلل ہے اور آپ کا جو پام جو ہے یہ فیسنگ فارورڈ فیسنگ فارورڈ اور آپ کا جو تم ہے کونسے ڈاریکشن میں آؤٹ آؤٹ ہے تو یہ آپ کا انیٹائمیکل پوزیشن ہے کونسا پوزیشن ہے انیٹائمیکل پوزیشن آئی فارورڈ فیس فارورڈ اوکے اور اس کے بعد ہی ہمارے ساتھ ہینڈ اپر لم جو ہے ہینگنگ پوزیشن پیرلل فیٹ کلوز ٹوگیدر اور آپ کا جو ٹو ہے بیک ٹو اس کا ڈاریکشن کون سی سائٹ پہ ہونا چاہیے فارورڈ تو یہ آپ کا ہو گیا انیٹائمیکل پوزیشن اس میں ہی پوائنٹس ہے اس کے بعد آتا ہے سپائن پوزیشن سپائن پوزیشن کیا ہے سپائن پوزیشن کو انگلیش میں ہم اس طرح کرتے کہ ون اے بار ڈی از لائنگ لیٹا ہوا ہے آن ہیز بیک ون ایٹائمیکل پوزیشن سپائن پوزیشن کا ڈیپینیشن یہ ہے کہ ون اے بار ڈی از لائنگ آن ہیز بیک ایک بندہ ہے اس طرح یہاں پر دیکھیں یہ بیٹ ہے یہ کیا چیزیں بیٹ ہے اور یہ ایک بندہ ہے اس کا فیس اس طرح ہے اور یہ اس طرح لیٹا ہوا ہے تو یہ اپنی اس بیک کے اوپر یہاں پر اس بیٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے لائنگ ہے تو اس کا ڈیپینیشن ہے کہ ون اے بار ڈی از لائنگ آن ہیز بیک آن ہیز بیک ڈیپینیشن ہے اور وہ اس طرح سیدھا لیٹا ہوا ہے تو اس کا جو ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اے باڈی کے قریب ہے اس طرح وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپائن پوزیشن دوبارہ میں بتاتا ہوں سپائن پوزیشن یہ ہے کہ یہ بیٹ ہے اس کے اوپر یا بیٹ ہے یا جو بھی چیزیں اس کے اوپر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور وہ اپنی بیک پہ لیٹا ہوا ہے یہ اس بٹک اور یہ اس بیک پہ لیٹا ہوا ہے سیدھا اور اس کے پاؤں بھی ایک دوسری کے قریب ہے اور ہاتھ بھی اس طرح ہے اور اس کا فیس اپورڈ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپائن پوزیشن اس کا اولٹا کونسا ہے پرون پوزیشن تو اس کا دیپینیشن یہ ہے پرون پوزیشن کا ڈیپینیشن یہ ہے کہ ہم پر دیکھیں یہ ایک باڈی ہے اسی طرح یہ بیٹ ہے لیکن یہ کس چیز پر لائنگ ہے یہاں پر یہ اس کا فیس ہے اور یہ اس کا نوز ہے یہ اس طرح لائنگ ہے تو یہ اس کا چسٹ کس چیز کے اوپر ہے بیٹ کے اوپر اس کا ابڈامن کس کے اوپر ہے بیٹ کے اوپر اس کا پلوز کس کے اوپر ہے بیٹ کے اوپر تو اس کا انگلیش مدیپنیشن یہ ہے کہ when a body is lying on his chest ابڈامن اور فیلوس وائلہ اس پیس اس دا وائلہ اس فیس اس ڈائریکٹڈ دون وارڈ دس اس کارل پرون پوزیشن اس کارل پرون پوزیشن آپٹر دیٹ ویل سٹڈی لی تو ٹومی پوزیشن وٹ لی تو ٹومی پوزیشن لی تو ٹومی پوزیشن یہ ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک بندہ ہے یہ بیٹ پہ لائی ہے یہ اس کا ہیڈ ہے یہ چیز ہے یہ ہیڈ ہے لیکن اس کے پاؤں ایک اس طرح آ گیا ہے اور ایک اس طرح آ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں لی تو ٹومی پوزیشن تو اس کا انگلیش مدیپنیشن یہ ہے کہ when a person is lying on his back when a person is lying on his back while his knee is flexed اس کا knee flex ہے اس کا نی اس کا والد ہے اور اس کا جو کہتے ہیں ٹائی یہ ٹائی جو ہے ایک دوسری کے سپاریٹ ہے یہاں ایک دوسری سے جدا ہے تو یہ کہی ہے کہ نی فلکس ہے اور اس کا جو ٹائی جو ہے ٹائی ایک دوسری سے کیا ہے اپارٹ ہے اپارٹ دور ہے اور یہ اپنی بیک پہ لائی کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا یہ پلویس ایریا جو ہے ہپ ریجن یہ بھی فلکس ہے اور یہاں پر یہ نیوی فلکس ہے اور یہاں پر اس کے لیے ایک سٹرپ یوز ہوتا ہے یہاں پر ایک پلیٹس ہوتا ہے اس کے پاؤں اس کے اوپر ہے اور دوسرا اس طرح یہاں پر دیکھیں اس کو سپورٹ کے لیے یہاں پر ایک سٹرپ ملا ہے ایک اس طرح ہوتا ہے سٹرپ اور ایک اس طرح تو اس کے پاؤں اس پر اوپر ہوتا ہے اور ایک پاؤں اس کے اوپر ہوتا ہے یہ لائنگ پوزیشن میں ہے لائنگ آن ہیس بیک اور اس کا جو نیو فلکس ہے اور تائی جو ہے ایک دوسری کے جدہ ہے تو یہ کون سے پوزیشن ہے اس کو کہتے ہیں لیتا تو ٹوو می پوزیشن اور یہ کب یوز ہوتا ہے یہ دلیوری کے دوران ہوتا ہے جب ہوتی ہے تو مادر جو ہے اس پوزیشن میں ہوتی ہے اور پھر ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کون ساii ملتو ٹومی پوزیشن رسو انجام جو ہوا فندمینٹل پوزیشن ہے یہ اناٹمی ہم یہ ورز یوز نہیں کرتے یہ کون ساوزیشن ہے فنندہ منٹل پوزیشن ہی سے اناٹمی میں ہم ہم یہ نہیں کرتے فنندہ منٹل پوزیشن بٹخر میمہ سرپ ایک ڈیفرنس ہے کتنا ڈیفرنس Österreich Not an atomical position یہ ہے کہ یہ آپ کا جو فاب جو ہے فاں یہ فیسنگ انٹیریئر اور فیسنگ پاور اور فنن Ländern پوزیشن اسقی طرح انٹی眼ی کل پوزیشن کا ہے لیکن اس کا جو فیحور یہ وہ پیسنگ ٹورڈ tha باردی فیسنگ تورگ واٹری بڑیٹی بڑی فیشن میں ہی کون شرک اس آخر فیشنگ صلان حفی experimente جن اور اس نے اگل جن کا بڑی رہا ہے آپ کا خوشتیAPP کو عمل کردیا پجوشنری کونج کا ہوگیا عنوارد ہی بڑی کو سلم میرے ہے کہ اب یہ جو ہے یہ بندہ جو ہے اینرٹائمکل پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کون سا وزیشن ہے اینرٹائمیقل پوزیشن ہے لیکن اس کا جب یہ ہاتھ اس طرح ہو جائے اس طرح آجائے اور یہ اس طرح آ جائے جو کہ بڑی ٹوئر ٹوئرٹ بڑی تو اس کو ہم کون سا وزیشن کہتے ہیں فنڈامنٹل پوزیشن اس کے بعد آتے ہیں یہ پوزیشن ہتم ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں پلینز کی طرف ہمارے پاس کتنے پلینز ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے میڈین پلین اور میڈ سیجیٹل پلین میڈین پلین اور میڈ سیجیٹل پلین یہ میڈین پلین یہ کونسا پلین ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک باڈی ہے یہ سٹریٹ ہے اگر میں یہاں سے لائن ڈرا کروں یہ لائن میں یہاں پر ڈرا کروں اس طرح یہ لائن آتا ہے یہ آپ کے باڈی کو رائٹ اور لیپٹ ایکوال پارٹ میں جب ڈیوائٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈین پلین اور میڈ سیجیٹل پلین میڈین پلین اور میڈ سیجیٹل پلین یہاں پر دیکھیں یہ ایک وارٹیکل ایکسز ہے یہ استہ rentے ہیں تو یہ ایک وارٹیکل ایکسز ایک لائن ہم یہاں سے اctoral کرتے ہیں اس کا سنٹر سہ پاس ہوتا ہے ایک لائن تو those line are those line which divide your body in the center into right and left equal part is called median plane or medsigital plane یہاں تک بعد سمجھ میں آگئی یا نہیں پھر اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ پیرا میڈین پلین اور سیجیٹل پلین پیرا میڈین پلین اور سیجیٹل پلین اور یہ پیرا مین پیرا کا مطلب یہ ہے کہ قریب آیا آنڈا سائی آنڈی سائٹ ٹھیک ہے قریب آر آنڈا سائٹ تو یہ میں نے کون سا ایکسز ڈرائے کیا تھا یہ ہیں میڈین پلین ٹھیک ہے نا میڈین پلین اور میڈین پلین اور میڈین پلین اگر میں ایک دوسرا لائن اس طرح یہاں پڑھ رہا کروں ایک یہاں پڑھ رہا کروں اس طرح لائن اور دوسرا یہاں پڑھ رہا کروں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیجیٹل پلین سیجیٹل پلین اور پیرا میڈین پلین یہ میڈین پلین ہے تو یہ پیرا کا مطلب ہے قریب یا آن دی سائٹ تو یہ میڈین پلین ہے تو اس کا نام کیا ہو گیا پیرا میڈین یہ میڈین ہے تو اس کا نام کیا ہو گیا پیرا میڈین ٹھیک ہے نا اور اس کا دوسرا نام کیا ہے سیجیٹل پلین یہ آپ کے بارڈی کو رائٹ اور لیفٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے جس طرح میڈین پلین ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ ان ایکول پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے وہ میڈین جو تھا وہ یہاں پر ہم نے ڈرا کیا یہ بھی left equal part ہے right equal part ہے لیکن یہ پر میڈین جو ہے اگر میں یہاں پر ڈرا کرو تو یہاں پر توڑا حصہ رہتا ہے اور یہاں پر زیادہ حصہ رہتا ہے تو یہ آپ کے بارڈی کو right اور left میں divide کرتا ہے لیکن unequal part میں divide کرتا ہے جبکہ median plane اور mid digital plane جو ہے وہ آپ کے بارڈی کو right اور left میں divide کرتا ہے لیکن وہ equal میں divide کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے یہ دو plane ہو گئی اس کے بعد تیسرا ہمارے ساتھ ہے frontal plane اور koronal plane koronal koronal word کہاں سے نکلائے کرون سے نکلائے ٹھیک ہے نا koronal word کہاں سے نکلائے کرون سے نکلائے سی آر اور ڈبلیو ان کرون سے نکلائے کرونل plane یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ ہے frontal bone parietal bone temporal bone occipital bone منڈبل ہے میکزیلا ہے لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سوچر ہے جو کہ ایک لائن ڈرا ہوئی ہے جو کہ بونز کو فیوز کرتا ہے پیرائیٹل bone کو اور پرنٹل bone کو فیوز کرتا ہے ایک دوسری کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو یہاں پر ایک لائن اس طرح ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کرونل اس کو ہم کیتے ہیں سوچر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو ہم سوچر کہتے ہیں کرونل سوچر اس کو کہتے ہیں کرونل سوچر اس کو کیتے ہیں تو یہ آپ کو جو سامنے سے نظر آ رہا ہے اس طرح اگر میں اس طرح کر لوں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس ڈائریکشن سے ایک لائن ڈرا کریں گے اس طرح جو کہ کورونل سوچر سے آئے گا اس طرح آئے گا آئے گا اس طرح اس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آ رہا ہے تو یہ آپ کا جو اس کو ہم کہتے ہیں فرنٹل پلین اور کورونل پلین فرنٹل پلین اور کورونل پلین یہ آپ کے بارڈی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن کون سے پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے انٹیریر پلین فرنٹhomme اور پوچھائیڈ اگر ہم یہاں پر ایک لائن ڈرا کریں اور یہاں پر کٹ لگا دیں یڈائسیکشن کرلیں تو یہ آپ کا انٹیئر پارٹ ہے اور یہ آپ کا کیلٹل پلین اور کورونل پلین جو ہے ہرپرنٹل پلین یہ آپ کے بارڈی کو انٹیئر اور پوسٹیئر پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن � ایکل پرٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے بعد یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یا نہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے ٹرانسوارد پلین اور ہاریزنٹل پلین لیکن اس سے ضرور یہ ہے کہ یہاں پر دیکھے یہ کونسا پلین تھا میڈین پلین یہ کونسا ہے کورونل پلین یہ کورونل ہے اور یہ میڈین ہے تو یہ ایک دوسری کے ساتھ کتنا انگل بناتا ہے نائنٹی ڈگری تو یہ پلین اور یہ پلین ایک دوسری کے پرپینڈکولر بھی ہے اور یہ ایک دوسری کے نائنٹی ایک دوسری کے ساتھ کتنا ڈگری بناتا ہے نائنٹی ڈگری یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ہاریزنٹل پلین اور ٹرانسوارد پلین یہ دو ٹرمینالوجی ہے اس کے میننگ تھوڑا مختلف ہے لیکن ہم اسے ہول اس کو ایک ہی کنسلل کرتے ہیں ٹرانسوارد پلین اور کورونل اس پلین کو کہتے ہیں کہ آپ کے باڈی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اپر پارٹ میں اور لور پارٹ میں کہاں پر پر اور لور پارٹ اگر ہم یہاں پر سی اس ٹو اس ٹو اور ٹو پر کے ساتھ یہاں پر کٹ لگائے تو یہ آپ کا کونسا پلین ہے یہ آپ کا ٹرانسواردس آر ہاریزنٹل پلین ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے باڈی کو کون سے میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اپر پارٹ اور لور پارٹ یا سپیریئر یا انپیریئر ٹھیک ہے اس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ یہ اس طرح ہے اور ہمارے ساتھ یہ کونسا پلین تھا یہ کونسا پلین تھا یہ کونسا پلین تھا تو یہ کونسا پلین ہے ہاریزنٹل پلین تو یہ ایک دوسری کے ساتھ کنی انگل بناتا ہے بناتا ہے تو یہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسری کے ساتھ بناتا ہے ٹھیک ہے نا کتنی نائنٹی ڈگری بناتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہاریزنٹل پلین اور کورونل پلین اس کے بعد ہمارے ساتھ لازٹ ون ایک پلین ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوبلیگ پلین اوبلیگ پلین اوبلیگ پلین اس پلین کو کہتے ہیں کہ اینی آدھر پلین اینی آدھر پلین وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ جو بھی پلین اگر آپ ڈرہ کر سکتے ہیں اس طرح ڈرہ کر سکتے ہیں یا ڈائیگنل ڈرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کارڈینل ڈرہ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اوبلیگ پلین اس کا ڈیفینیشن ہے کہ اینی آدھر پلین ادھر دین اینی آدھر پلائن کوئی بھی ہو سکتا ہے در دین میڈین پلائن سیجنٹل پلائن کورانل پلین ٹرانسولٹ پلائن اس کاٹ ابلیک ٹلین اس کاٹ ابلیک پلائن اہ eight whileen یا نی کنفیوجن ابلیک پلائن وہ پلائن ہے یہاں پر دیکھیں کہ یہ پلائن بھی نہ ہو یہ پلائن بھی نہ ہو یہ پلائن بھی نہ ہو اور اگر آپ اس طرح درا کرتے ہیں یا یہاںڈ پر پلائن درا کر سکتے ہیں یا یہاں پر پلین ڈرہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ابلیک پلین اینی ادھر پلین کوئی بھی ہو سکتا ہے ادھر دین میڈین سیجیٹل کورونل ٹرانسورس اس کارڈ ابلیک اس کارڈ ابلیک پلین ہاں اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹامز کے بارے میں آتے ہے یہ لاسٹ ہون ہے ٹامز کے بارے میں آتے تو ٹامز میں یہ ہے کہ اب ہم سپیریئر کارڈل ہے سپیلک ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کیا ہے آر کارڈل ہاں پڑا ہے کہ اب ہم پلین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک سپیرئر ہیں سپیلک ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے انفیریئر ہے آر کارڈل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر ایک ریفرنس لائن ڈرہ کرو ریفرنس لائن میرا تر сможем ترابعps ہیں یہاں پر حارزنٹل پلان ہے تو اس سے اوپر ہٹ کی طرف تو ایڈ آیا تو ایڈ دا ہٹ اینڈ آر ہٹ سائیڈ تو اس کو ہم کہا کہتے ہیں سپیریئر سپیریئر کہتے ہیں دوسرا نام کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرینیل کیوٹی اس کو کیا کہتے ہیں کریریئر کیوٹی ایک نام ہے سپیریئر دوسرا نام ہے کرینیل تیسرا نام ہمارے ساتھ ہے سپیلک یا سپیلیڈ سپیلک سپیلیڈ اور سپیلک ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس ہے سپیلک یہ بھی اوپر کی طرف ہٹ کی طرف اور چوتھا نام اس کو کیا ہے روس ٹرل روس ٹرل یہ بھی ٹو آرڈ ہیڈ ہے تو اس کے لیے ایناٹ میں میں کتنی الورڈز ہوتے ہیں اگر ایک بندہ کہے کہ ایک باڑی ہے ایک آرگن ہے وہ سپیل کی طرف ہے یا سپیلک کی طرف ہے یا روس ٹرل کی طرف ہے یا کرینیل کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہے انفیریر آر کارڈل انپیریر آر کارڈل اس کا ہی اپوزٹ ہے ٹھیک ہے انپیریر میں نیچی آر کارڈل مین کارڈل ایکسویل میں ٹیل بون کو کہتے ہیں یہ ٹیل بون ہے اس کو ہم کارڈل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچی تو اس کو ہم کہتے ہیں جتنی بھی چیزیں فوٹ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے پھر لوگ سے جو کہ ہاریزنٹل پلین سے نیچے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انپیریئر اور کارڈ پھر آتے ہیں انٹیریئر اور ونٹرل یہاں پر دیکھیں اس کو آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر کیا چیز انٹیریئر اور ڈرسل ونٹرل پھر آتے ہیں انٹیریئر اور ونٹرل اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا آپ کو یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پسٹیریئر اور دورسل پسٹیریئر اور دارسل لیکن یہ ترمینالوجی ہیڈ ٹرانک پیلویس کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے انٹیریئر پسٹیئر آر ڈرسل اور انٹیریئر آرو ونٹرل یہاں پر آپ لوگوں نے یہ بات غور سے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر انٹریر بھی وجہ ہوتا ہے اور اس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں انٹریر بھی وجہ ہوتا ہے میں بھیaco ہوتا ہے لیکن اس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں پالمر کیا چیز خاوز انڈرز کے لیے یہاں پر ایک دوسرا نام US 추ق پالمر پالمر انٹیریر ویرنٹرل اور اس کو ہم کہتے ہیں پام تو اس کا تھیسرا نام یہاں پر کیا ہو گیا پالمر اور یہاں پر اسی طرح ہے پوسٹیریئر آر پوسٹیریئر آر ڈورسل پوسٹیئر آر ڈورسل اسی طرح اس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ ہے انٹیریئر انٹیریئر ونٹرل لیکن ہم یہ فوٹ چو ہے فوٹ اس میں اس کے لیے ایک یہاں پر پالمر لبز ہوا تھا یہاں پر ہم دوسرا نام دوسرا تھے اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹر پلانٹر وارڈ ہم فوٹ میں فیٹ میں یوز کرتے ہیں اور اس کے انٹیریئر سرپس کو جو کہ یہ والا ہے جو سول کی طرف ہے سول سول کے سائٹ کو ہم پلانٹر کہتے ہیں کیا چیز کہتے ہیں اور سول سے جو اوپر ہے جو یہاں پر اوپر نظر آرہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈورسل یہاں پر یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ڈورسل پھر ہم کہتے ہیں ٹھرپاہ� میں پلانٹر اس کو کیا کہتے ہیں ڈورسل یہاں ہم کہتے ہیں پالمر اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈورسل جہاں تک بات سمجھ میں آگئی یا نہیں کتنی ہوں گئی ایک ہے ہمارے ساتھ میڈیل اور ایک ہی ہمارے ساتھ لیٹرل میڈیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کونسا لائن ہے یہ کونسا لائن ہے میڈ لائن ہے ٹھیک ہے نا یا میڈین پلین ہے تو میڈیل کا مطلب یہ ہے کہ تورڈ دا میڈ لائن آر نیر بائی ٹو میڈ لائن ایک ایریا ہے جو کہ میڈ لائن کے قریب ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل اور ایک ایریا ہے جو کہ میڈ لائن سے دور ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ کا میڈ لائن ہو گیا تو اس میڈ لائن کے قریب یہ ہے یا یہ ہے یہ والا میڈ لائن کے قریب ہے یا یہ ہے یہ اس میڈ لائن کے قریب یہ ہے یا یہ ہے یہ والا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل اور یہ اس سے دور ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل اگر یہاں پر میں اس کا اگزامپل دے دوں اگر آئی کا اگزامپل لے دوں تو یہ میڈیل ہے یہ نوز میرا کیا ہے میڈ لائن کے قریب ہے یہ میڈیل ہے اور یہ آئی میرا میڈ لائن سے تور ہے تو یہ میرا لیٹرل ہے یہ میرا کیا ہے میڈیل ہے جو کہ میڈ لائن کے قریب ہے اور یہ میرا لیٹرل ہے اگر میں ائر اور آئی کا اگزامپل دے دوں تو ائر اور آئی میں میرا جو آئی ہے وہ اس میڈ لائن کے قریبے تو یہ میڈیل ہے اور یہ کونسا ہے لیٹرل ہے میڈیل اور لیٹرل کی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں میڈیل اور لیٹرل بارڈر میڈیل اور لیٹرل بارڈر اگر یہاں پر ایک بارڈر ہم نے ڈرائی کی ہے یہاں پر ایک بارڈر ہے یہ ہمارے ساتھ اگر میں یہاں پر بولوں کی یہ اس کو کہتے ہیں ریڈیس جیے ریڈیس لیٹل ہے اور یہ میڈیل ہے یہ ممن slightly ہے اور ریڈیس لیٹل ہے تو اس کا جو بارڈ ہے اس کا جو سرفس ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل بارڈ جو کہ باہر کی طرف ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میڈیل بارڈ جو کہ میڈ لائنگ کے قریب ہے میڈیل یا میڈیل میڈیل کا لیٹل اور میڈیل کا کہ یہ ہے کہ when when a body or when a structure is near to midline is called medial while when a structure is far away from the midline is called lateral اور اس کے بعد کتنی میڈیل بارڈر اور لیٹرل بارڈر اس کے بعد آتا ہے پروکزیمل اور ڈیسٹل کیا چیز آتا ہے پروکزیمل اور ڈیسٹل آتا ہے پروکزیمل یہ ہے پروکزیمل میں آپ لوگ دو باتی یاد رگنا ہے ایک روٹ اور ایک اوریجن یہ ہاتھ کہاں سے نکلا ہے یہ آم کہاں سے نکلا ہے اس کو کہتے ہیں اوریجن آر اور ہی یہ کہاں سے نکلا ہے یہ یہاں پر ہی پھلوی سے نکلا ہے تو اس کو ہم کہہتے ہیں روٹ آر اوریجن تو اس پروکزیمل میں دو باتیں ہے جو کہ اوپر بھی ہو اور قریب بھی ہو اس میڈل یہ یہ اوپر بھی ہو اور اس میڈ لائن کے قریب ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پروگزیمل کیا چیز پروگزیمل یہ ہمارے ساتھ ہے شلڈر جائنڈ الو جائنڈ ریس جائنڈ یہ اس کا اوریجن ہے تو یہ اور یہ جائنڈ اس اوریجن کے قریب بھی ہے اور میڈ لائن کے قریب بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروگزیمل اور اس کو ہم کہتے ہیں دیسٹل اگر اس دونوں کا کمپیرزن کریں اور اگر ہم اس کا کمپیرزن کریں اس کے ساتھ تو اس میں پھر جو ہے یہ اس اوریجن کے قریب کونسا ہے جائن ہے اور دور کون سا ہے ریس جائن ہے تو اس دونے میں پھر پروکزیمل اور ڈسٹل کون سا ہے یہ پروکزیمل ہے اور یہ دیسٹل ہے اسی طرح اس پلویس میں بھی یہ اس کا اوریجن ہے اور یہ میڈ لائن ہے تو یہ پلویس جائن اور ہپ جائن اور یہ جو ہمارے ساتھ ہیں نی جائن اس میں کون سنٹر کے قریب ہے میڈ لائن کے قریب ہے یہ یہ جائن ہے یا نی جائن اب جائن جو قریب ہے تو اس کو ہم کی جائے پروکزیمل اور اس کو ہم کہتے ہیں جس ٹھیک ہے ایک ہمارے ساتھ ہیں سپرپیشل کیا ہے ایک ہمارے ساتھ ہی سپارپیشل اور دوسرا ہمارے ساتھ کیا ہے سپرفیشل یہ ہے کہ یہ میرا سکن یہ کیا چیز ہے سکن یہ سکن سپرفیشل سپرفیشل ہے یہاں پر اور اس کے یہ ریب جو ہے یہ دیپ ہے یہ سکن ہے یہاں پر جو سکن ہے یا سکن پولڈ ہے یہ سکن سپرفیشل ہے اور پھر اس کے نیچے جو ریب سے وہ ہمارے ساتھ ہے ڈیپ ہے ٹھیک ہے اور اگر میں نے ابھی کس کا کمپیرزن کیا سکن آور ریبز کا ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ یہ ایک ریب سے یہاں پر ہرٹ ہے ہے اور ایک ہرٹ ہے تو ریپ سکرپیشل ہے یا ہرٹ سپرفیشل ہے ہیں ریپ سپرفیشل ہے ہرٹ ہمارے ساتھ ہیں ڈیپ ہے اگر میں اگزامپلس یہاں پر سکن ہے اور اس کے نیچے آٹری ہیں تو سکن سپرفیشل ہے اور آٹری ہے ہر kleinen سپرفیشل کیا ہے اس کین ہے یا آٹری ہے کہ سکن سپرفیشل ہے اور آٹری ہمارے ساتھ ڈیپ ہے ٹھیک ہے یہاں تک پہنچ گئے اور اسے انٹرل آف گیوٹی اور یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں مجھے در ایک ہمارے ساتھ ہیں یونی لیٹرل یونی لیٹرل دوسرا ہمارے ساتھ ہے بائی لیٹرل تیسرا ہمارے ساتھ ہے اپسی لیٹرل چوتھا ہمارے ساتھ کیا ہے کانٹرا لیٹرل یونی مین وان وان لیٹرل مین سائٹ بھی کیس ہے کہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ اگر ایک آرگن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یونی لیٹرل بائی مین ٹو بائی کا مطلب ہے ٹو اور لیٹرل مین سائٹس ایک سٹرکچر اگر دونوں سائٹ پہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائی لیٹرل کہتے ہیں اپسی مین سیم اپسی مین سیم اور لیٹرل مین سائٹ ٹھیک ہے تو اس میں ہم وہ سٹرکچر پڑھتے ہیں جو کہ ایک سائٹ پہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یونی لیٹرل یہاں پر دیکھیں یونی مین ایک لیٹرل مین سائٹ ہمارے ساتھ اس کے اگزامپل میں کیا آتا ہے ہٹ آتا ہے جو کہ کونسے سائٹ پہ ہے لیپ پہ ہے ہمارے ساتھ سٹومک آتا ہے سٹومک ٹھیک ہے سپلین آتا ہے لیور آتا ہے جو کہ ایک سائٹ پہ ہے وہ آرگن دوز آرگن وچیز لوکیٹڈ آن ون سائٹ آف دی باری آن ون سائٹ آف دی باری اس کالڈ یونی لیٹرل جو کہ میڈین پلین جو ہے اس کے ایک سائٹ پہ یا دوسری سائٹ پہ ہے لیکن صرف ایک ایک طرف پہ یا یا اس سائٹ پہ یا اس کو کہتے ہیں یونی لیٹرل بائی لیٹرل دوز سٹرکچر وچ آر لوکیٹڈ آن بوچ سائٹ آ دی باری اس کارڈ بائی لیٹر بائی لیٹرل میں اگزامپل کیا چیز ہے لنگز آتے ہیں کڈنی آتی ہیں آئیز آتے ہیں ٹھیک ہے لنگز آتے ہیں کڈنی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا اگزامپل جو ہے بائی لیٹر کا یہ اگزامپل ہے پھر ہمارے ساتھ ہے جو کہ دونوں سائٹ پہ ایک آرگن جو کہ دونوں سائٹ پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی لیٹر اس کے بعد آتا ہے اپسی لیٹر اپسی مین سیم سائٹ سیم سائٹ پہ اگر وہ ایک آرگن ہیں یا دو آرگن ہیں لیکن سیم سائٹ پہ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اپسی لیٹرل اس کا رائٹ سائٹ ہے اور اس کا لیفٹ سائٹ ہے تو اللraft میں یہاں پر ہرٹ بھی ہے اور یہاں پر سپلین بھی ہے یا اب پر سکنٹ بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہرت سٹامٹ سپلین یہ بائی لفٹ سائٹ پہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہرٹ اپسی لیٹرل ٹو سٹومک اور یہ ہے کہ یہاں پر اس کا ہاتھ ہے تو میں اگر اس طرح بنو کہ اس کا جو لیپٹ ہینڈ جو ہے اپسی لیٹرل ٹو لیپٹ فوٹ لیپٹ فوٹ لیپٹ فوٹ اس اپسی لیٹرل ٹو لیپٹ ہینڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں سٹرکچر ایک سائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے نا کانٹر لیٹرل مین اپوزرڈ سائٹ کانٹر مین اپوزرڈ کانٹر لیٹرل مین اپوزرڈ سائٹ کانٹر لیٹرل میں اس طرح آتا ہے کہ یہ ایک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹرکچر ہے اس طرح میں نے ڈرائی کیا تو اس کا جو لیپٹ ہینڈ جو ہے لیپٹ ہینڈ یا لیپٹ آم اور یہاں پر جو ہے رائٹ فوٹ تو یہ ایک دوسری کے اپوزرڈ ہے ٹھیک ہے یا یہاں پر ہرٹ ہے اور یہاں پر لیور ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہٹ ہے اور یہاں پر لیور ہے؟ تو یہ ایک دوسری کے ساتھ اپوزٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کانٹرالیٹر یہ ہٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ہٹ ہٹ کے ساتھ یہ ہٹ ہے اور یہاں پر یہ آم ہے اپا آم آم ہے تو یہ بھی ایک دوسری کے کانٹرالیٹر ہے لیکن باس ٹائم اگر کراس میں آ جاتے تو اس کے لیے ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں ڈائگنر لیکن ڈائگنر تو اتنا امپورٹنٹ ہے بھی نہیں تو آپ اس طرح یاد دیکھیں کہ اپسی لیٹرل کنٹر لیٹرل بائی لیٹرل یونی لیٹرل اور اس کے بعد آتا ہے سنٹرل آب گریوٹی جو کہ رہ گیا تھا آپ لوگوں کے سنٹرل آب گریوٹی کہاں سے پاس ہوتی ہے سنٹرل آب گریوٹی آپ کے پاس ہوتی ہے سنٹرل آب گریوٹی یہاں سے پاس ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہے یہاں پر سیکرل ڈو ورٹی برا ہے جو کہ آپ کا جو لائن آب گریوٹی جو ہے اس سیکرل سیکنڈ ورٹی برا سے آگے جو ہے پاس ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنٹرل آب گریوٹی سی او جی سی او جی میں سی او جی اس کا مطلب ہے سنٹرل آب گریوٹی کون سے ورٹی برا کے سامنے پاس ہوتی ہے اس اس کو ہمتے ہیں لائن آب گریوٹی ٹھیک ہے ان میں ہم ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے یہ آم اپر لیم جو ہے یہ اپسی لیٹرل ہے کس کے اپسی لیٹرل ہے اس کے پولا کے اپسی لیٹرل ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے پولا کے اپسی لیٹرل ہے یہ ہے لیکن یہ ہنٹ جو ہے یہ عم جو ہے یہ رائٹ игра جو ہے چیز اور